نمازکار آپ دیکھ رہے دانیوز آپ کے ساتھ میں سفرشٹی مشرا دیکھیں آج لوگ تنتر کا دن ہے اور آج لگاتار پانچ راجے میں جو ویدان سبح چناؤں ختم ہو چکے ہیں اب ایکزٹ پول سامنے آ رہے ہیں تمام چینلز الگ الگ دعوے کر رہے ہیں لیکن آج ہم آپ کو اپنے آقلن کو بتائیں گے اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ تمام لوگ یہاں حاضر ہیں اور آج ہم جانیں گے کہ راجستان مدی پردیش حتیسگر تیلنگانہ میجورم میں آخر کس کا پلڑا بھاری کون سے مد ہاوی اور ایکزٹ پول میں جو الگ الگ آنکڑے ہیں اس کو ہم سما ویشت کرتے ہیں تو کیا ریزرٹ نکلے گا سب سے پہلے میں جانا چاہوں گی روی راوز جی سے روی جی سب سے پہلے بہت سواغت ہے آپ کا اور یہ بتائیے کہ دیکھئے راجستان کی بات میں آپ سے سب سے پہلے کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے زمینی سطر پر وہاں کے سچائی کو جانا مدو کو جانا مکھے منتری کی پسند کو جانا اور جنتا کے موڑ کو اپنے بھاپا ہے لگاتار آپ بنے ہوئے تھے کافی دنوں تک سب سے پہلے بتائیے کہ آپ کا ایکزٹ پول اپنا کیا کہتا ہے کیونکہ چینلز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ راجستان میں ادھکتر چینل بی جے پی کو بہومت دیتے نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے سبھی دردسکوں کو میرا پرنام اور سب سے پہلے جو راجستان میں کچھ چینل جیسے آج تک ہو یا ایکسس مائی انڈیا یا کچھ سروے جو کہہ رہے ہیں کہ وہی ایکجٹ پول یہ بتا رہے ہیں کہ کانگریس جیت رہی ہے اور وہ سوکے آنکڑے کے آس پاس بتا رہے ہیں اسی سے کوئی چھیاسی سے سروعات لیکن سب سے بڑا یہ میں ان سروے کو گلت مانتا ہوں کیونکہ راجستان میں گہلوت کے خلاب پورا ماحول تھا نا تو گجر ان کے ساتھ تھے نا تو وہ کسان ان کے ساتھ تھے نا تو یوہ ان کے ساتھ تھے اتنے بپرید پرستیتیوں میں ہونے کے باؤدوز بھی اگر وہ جیت رہے ہیں تو یہ میں نہیں مانتا ہوں کی وہ کوئی ہے یہ کوئی پورے جھوٹے سروے ہوں گے تین تاریخ کو یہ سارے پھیل ہو جائیں گے جو کانگریس پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ان کے پرتکریہ آ رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ گہلوت پہلے ہی ہار مان چکے ہیں وہ بولے ہیں کہ اگر دھرم جیتتا ہے تو دھرم کی راجنیتی جیتی ہے تو بات الگ ہے لیکن جو راجستان میں کچھ چینل کانگریس کی سرکار بتا رہے ہیں پچھلی بار بھی سو کا آنکڑا نہیں چھویا تو آپ تو کوئی بھی گارنٹی لے لو کانگریس راجستان سے ساپ ہونے جاری ہے اور اچھے آنکڑوں کے ساتھ اس کا سفایا ہوگا اور جو یہ چینل دکھا رہے ہیں یہ بلکل جھوٹا ہے کیونکہ ہم بھی راجستان گئے ہیں اور راجستان کے عام لوگوں سے بات کی ہے اور وہاں پر گہلوت کے خلاف یوہ نار راج ہیں اور کچھ چیزیں ان کی میڈیکل یا تمام وہ چیزیں پل وہاں ریواز بدلتا نہیں نظر آ رہا ہے جو ریواز بدلنے کی بات کہی جاری ہے اچھا مطلب ریواز بدلتا نظر نہیں آ رہا ہے آپ نے بات کی یعنی آپ کے حساب سے اگر ہم بات کرے تو ہم اپنے درشک کو یہی بولیں گے کہ ستہ پلٹنے کی پوری سمبھاونہ ہے تیز ہے میں آنا چاہوں گی پوان تیاغی جی سے دیکھئے راجنیتی کا ایکسپورٹ ہیں کافی اچھا وسیلیشن کرتے ہیں تیاغی جی یہ بتائیے کہ ہم راجستان پر بھی فلال ٹکے ہوئے ہیں راجستان میں آپ کا ایکسپورٹ کیا کہتا ہے میں وہ جاننا چاہوں گی درشک تمام دیکھ رہے ہیں ہر چینل الگ الگ ایکسپورٹ دکھا رہے ہیں میں چاہوں گی آپ اپنے ایکسپورٹ کو اپنے سوچ بچ سے درشک کو بتائیں کہ راجستان میں بی جے پی کی کتنی سیٹیں کانگریس کتنے پر سمٹے گی اور ادرز کو کتنی سیٹیں ملتی دکھائے دی رہی ہیں دیکھئے میں روی جی کے بات سے سہمت ہوں پوری طرح کیونکہ روی جی نے جیسا کہا جمینی اصطر پر ان کی ٹیم گئی ہے اور واقعی میں وہاں سے جو ریپورٹنگ ہوئی ہے ہر ریلی کو ان کے پترکاروں نے کور کیا ہے اسی کے آدھار پر اور جو سنگ کی ہماری ٹیم ہے وہاں جو مطر منڈلی ہے اس کے آدھار پر میں نے اپنا سروے دیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک سو پینتیس سے ایک سو پینتالیس سیٹے منیمم ایک سو پینتیس پہ میں اڑا ہوں ابھی بھی اور میں نے کہا تھا میرا دعویٰ ہے کہ کانگریس پچاس کانکڑا پار نہیں کرے گی تو روی جی جو بول رہے ہیں بالکل حقیقت ہے اور آپ بتائیے جیسے جو چینل ہیں وہ جو دکھا رہے ہیں جو روی جی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کی چیزیں دکھائی جاری ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں چناؤ کے چھے مہینے پہلے سے ایک ماحول بنانے کی کوشش کانگریس کے دوارہ ہوئی میڈیا کے جریعے کہ جیسے کی مدہ پردیس میں اور چھتیس گڑ میں اور راجستان میں کانگریس کی ہی ترکار بن رہی ہے پہلے سے پہلے ہی جبکہ کوئی میدان میں کینڈیڈیٹ نہیں اترے تھے ریلیاں شروع نہیں ہوئی تھی اور جب ریلی شروع ہوئی تو نو ڈاؤٹ راجستان میں یوگی آدیتناتھ اور موڈی جی اور امیشہ ان کی ریلیوں نے جو تابڑ توڑ محنت کی ہے اس کے قارن ماحول بدلا اور آج نتیجہ یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو وہاں ایک سو پہتیس اور کانگریس ماتر پچاس پر سمٹے گی تو یہ جو نیشنل چینل والے ہیں جو آپ کا سوال بھی تھا آخرکار ان کے سروے ایسے کیوں رہ جاتے ہیں وہی بات ہے کہ جو سیمپل ہے ان کا یہ شہروں تک سیمیت رہ جاتے ہیں جبکہ جو ویب چینل ہے جو روی جی کے لوگ ہیں وہ گاؤں گاؤں کے اندر گئے ہیں لوگوں سے جمینی استر پر بات کی ہے جس کے آدھار پہ سٹیک جو ہے وہ دا نیوج کا ہی سروے رہتا ہے تو تیاری جی نے تو یہاں پر کانگریس کو کیول پچاس میں سمٹوا دیا ہے میں چاہوں گی اب آجائے پترکار جی کے پاس آنا پترکار جی دیکھیں آپ بھی کافی سٹیک بھوشانی کرتے ہیں پرانے پترکار رہے ہیں میں بس چاہوں گی کہ آپ اپنے ایگزٹ پول کو بتائیے کہ آپ کا جو نظریہ ہے راجستان کو اپنے کور بھی کیا لگاتا اور اس کی نیوز درشکوں کو بتائی ہے یہ بتائیے راجستان میں کس کا پلڑا بھاری اور تھوڑے کارن بھی بتا دیجئے کیوں آخر کیا وجہ کیا وہ تمام باتیں کہیں کہ بھی اگر آپ اس کا سروے کا لیں تو اس میں پانچھے فیکٹر میں ہوتے ہیں نمبر ایک کاشٹ کا دوسرا یود بوٹ کدھر جا رہا ہے تیسرا لیڈیز بوٹ کدھر جا رہا ہے اور چوتھا جو ٹیم لڑ رہی تھی جو ستہ پکچھ ہے وہ کتنی وینایٹ ہے اور بپچ دیکھا جاتا ہے بپچ کتنا وینایٹ ہے اور کون سا مددہ چل رہا ہے اور لاشٹ کی ریلیا جو ہے وہ کون پربھاوی رہا ہے اور کتنا وکاسکار ہوا پبلک کتنی سنتوشت ہے دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے جو سب سے مہتپور وہ ہے کون سا نیا مطداتا کون سا تپکہ کا جھلا کانگریز کو اس میں 99 شیٹ ملی تھی 99 میں میں گوجر ان کے ساتھ ٹوٹل دس کی دسو اہمیلے کانگریز کے جیتے تھے اور 20 شیٹوں پہ جہاں پہ ان لوگ تھے ان کو گوجروں نے بہت کانگریز کو دیا اس بار کیا ہوا کہ گوجر ان کے اگینس میں بلکل چلا گیا اور اس بجے سے 30 شیٹے ان کی کم ہو گئی 90 سے یہ کتنے آ گئے 99 سے یہ 69 پہ آ گئے اس کے بعد دوسرا مطداتا ہے تھاکور مطداتا وہ ان سے بہت ناراض تھا بی جے پی سے 18 میں کیوں وہاں پہ جو پدما مطیب فلم بنی وہاں پہ کئی جگہیں لاتھی چارج ہوا چھتریوں پہ لاتھی چارج ہوا دوسرا جسون سنگھ کے لڑکے کو بیجت کیا گیا تمام ایسے معاملے ہوئے کہ وہ ایک بجے نہیں اس بار کیا کیا انہوں نے چھتریوں کو سب ایک کر لیا مہرانہ پتاب کے لڑکے کو جسون سنگھ کے لڑکے کو تمام ان لوگ تھے سب کو پہلے لڑ کر لیا اور جتنا بروت تھا چھتریوں کا وہ دور کر لیا چھتریوں کی بجے سے 20 سیٹے ہارے تھے 20 سیٹے اب کیا ہوا 20 سیٹوں میں چھتری پہ بھاوی ہے اب وہاں پہ کیا ہوا کہ چھتریوں کے ہڑنے سے کیا ہوا 69 سے یہ آگے 49 پر اب کیا ہے وہاں پہ بہت سیدھی سی ہے جس کے ساتھ ہے جات اسی کے ہوں گے تھات یہ راجستان میں کہا جاتا ہے جاتوں کا آپ سمجھ لیجے جات کانگلیس کا شروع سے برو دی را کبھی کبال ادھر جھگ جاتا ہے ہمیشہ کیند میں جات بی جے پی کو بوٹ دیتا رہا ہمیشہ دوسری راجستان کا جات وہ جات ہے جس نے راجو گاندی کے جہاج میں گھس کر کے ائرپورٹ کے اندر راجہ مان سنگھ بیدھائک نے سو دوار توڑ دیئے تھے سو دوار آج بھی جات بھول وہ جات جو ہے کانگلیس کے انٹی ہو گیا یہ ایک بجے رہی کہ یہ جو ہیں لگ بگ چالیس کے لگ بگ آ گئے یہ جو موٹے موٹے دوسرا کیا ہوتا ہے نیا مطداتا اب آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی کہیں پہ اگر فائٹ پہ آ پاتی نہیں جیت پاتی تو اس کی بجے ہوتی ہے بی جے پی کے جو پہلے لڑا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں مسلم بوٹ ان کو چلا جاتا تو جتنا مسلم اس سمیہ ملاتا اتنا ہی مسلم کانگلیس کو اس بار بھی ملے گا تو مسلم مگر جو کانگلیس کا بیز بوٹ تھا وہ کھسک گیا وہ کھسک گیا تو کوئی نیا بوٹ کانگلیس کے ساتھ نہیں جھٹا ہے نہیں جھٹا دوسری بات کیا تھی اس سمیہ تیز دوڑے تھے پوری کانگلیس کی پھوز دوڑ گئی تھی کہ ہم کو راج پہ کبجہ کرنا ہے پہلے لگ جا کبجہ کرنا پھر جھنڈا لگانا پھر ساسن میں پھر سنگاسن میں بیٹھنا یہ تیہ نہیں تھا کون بیٹھے گا وہاں کیا ہوا کہ واسطوں میں پائلٹ نے میند کی تھی اس کے نیترات میں بیوہ سب لگا تھا ادھر کیا ہوا جی لوگ جب دوڑ کے گئے تو پتا چلا وہاں پہ گہلو ساہب بیٹھ گئے پانچ سال کھالی نہیں کیا تو پانچ سال کھالی نہ کرنے سے گوجہ رپوانی تھی ہوا سب لوگ اس کے بس ایک سے اس کے علاوہ کچھ مہتپورن وہاں پہ جو نگم بغیرہ تھے اس کی پت بھڑے نہیں تو آپ کو تاہلے کانگلیس کی فوج بکھڑ گئی بکھڑ جانے سے کیا ہوا بی جے پی میں فوج بکھڑی نہیں دیا کماری سوچتی نے ہم چیپ مینسٹر انہوں نے پوری تاکل لگا دی ادھر بسندہ لاجن پوری تاکل ادھر ایک نیا ادھر ہو گیا وہ ہو گیا بابا بالکنات کا ان کے ساتھ نیا بوٹ آ گیا وہاں بلڈوجر بابا کے نام سے مصور ہو گئی اور سب سے لاشت میں جو یوگی اور موڈی کا جو ریلی ہوئی ہے اس نے آپ کو بتانا ہے کہ ان کو شیپ دے دیا اور وہیں سے آپ سمجھ لیجے یہ آنگے بڑھ گئے میں آپ کو بتانا ہوں نشت تور پر نوٹ کر لیجے کہ راجستان میں بی جے پی کی سرکار ہوگی کوئی روک نہیں سکتا کوئی نہیں روک سکتا ٹھیک ہے تو دیکھا آپ نے راجستان میں ہے سب کی نظریں ٹکی کیونکہ وہاں پر مدہ حاوی ہیں اور وہاں پر انٹی انگممنسی ہے چلیے دوسرے سٹیٹ پر آتے ہیں بات کریں گے شیوراج ماما کی سرکار کو لے کر مدہ پردیش میں جو سیاسی ہلچل تیز ہے مدہ پردیش کی دوستو تیس مدہ سبس سیٹوں پر جم کر یہ مقابلہ ہوا اور وہاں دیکھئے ویسلے شکوں کا مانے اور ایکسپرٹس کی مانے تو تیاغی جی بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ وہاں پر نیکٹو نیٹ فائٹ ہوتی دکھائی دی رہی ہے لیکن یہاں مدہ پردیش میں زیادہ تر جو بڑے چینلز ہیں انہوں نے بی جے پی کو یہ دکھایا ہے کہ آنکڑا کانگریس سے بہتر ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں مدہ پردیش کو لے کر تیاغی جی سے بات کرنا چاہوں گی تیاغی جی یہ بتائیے ایم پی میں ماما کا جادو چلے گا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس وہاں پر تھوڑی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے مضبوطی یا کمزوری دیکھیں مدہ پردیش کے بارے میں میں نے کہا ہے ایک سو تیس سے ایک سو چالیس سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی کو وہیں کانگریس کی ایک سو پانچ کے قریب پچان میں سے ایک سو پانچ اب آپ اس میں یہ سمجھئے جو آپ نے پوچھا ہے سوال کہ بھئی کس کا جادو تو آپ کو بتا دوں سیوراز سنگھ چوہان کی لادلی بہنی یوجنا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت بھاری امپیکٹ ہے انہوں نے ایک رشتہ قائم کیا ہے وہاں کی مہیلاؤں سے اور اس کا اثر جو ونواسی چھیتر ہیں اس میں بہت زیادہ پڑا ہے یہ جو سروے ہیں ٹی وی چینلز کے یہ اس چھیتر میں جا ہی نہیں پائے ہیں نہ جا پاتے ہیں جو ونواسی چھیتر ہیں وہاں کی مہیلائیں ہیں کسانی کھیتی کرتی ہیں اور ان کے کھاتے میں اگر ہجار بارہ سو روپیہ آ رہا ہے ان کے لیے وہ لاکھ کے برابر ہے اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑا ہے یہ سروے والے کبھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جو کیول دانیوز کے پترکار وہاں پہنچے ہیں اور اس کے آدھار پہ جو سروے آیا ہے وہ واقعی میں اسی کے آدھار پہ میں نے کہا اور جیسا میں نے کہا ہے سنگ کی ٹیم جو جمینی استر پر کام کر رہی تھی ونواسی چھتروں میں کارکرتہ کام کر رہے تھے اس مہیلہ ووٹ کے کارن یہ بدلاؤ ہے اور سیوراز سنگھ چوہان نے نو ڈاؤٹ بہت محنت کی ہے اور اسی لیے وہاں ماحول بدلہ ہے ایک بار پھر سے سیوراز سنگھ چوہان مکہ منتری پونڈ بہمت کے ساتھ بننے جا رہے ہیں کونگریس نے کڑی ٹکر دی تھی کیونکہ جیسا میں نے کہا ہے پچھلے چھے مہینے سے وہاں وہ محنت کر رہے ہیں میڈیا مینیج کیا جا رہا تھا لیکن جنتہ نے ایک بار پھر بھارتی جنتہ پارٹی میں وشواج جتا ہے ٹھیک ہے مدی پردیش روی جے آپ بھی گئے تھے مدی پردیش کی زبانی بتائیے وہاں کی کہانی کیا ہے اور یہ بھی بتائیے کہ وہاں پر جیسے دیکھیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ راجستان میں بلکل مدہ ہی الگ تھا مطلب تین چار کارنے ہو گئے اشوک گیلو سے ناراضگی کے مدی پردیش میں کارن بتائیے کہ درشک کارن جاننا چاہ رہے ہیں یہ نہیں جاننا چاہ رہے ہیں جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر جنتہ کے ساتھ سرکار نے کیسا ورتاؤ کیا ہے کیونکہ ماما کا جادو ایک بار پھر سے چلتا دکھائی دی رہا ہے ماما نے کیا واقعی زمینی سطر پر اس کارے کو کیا ہے جو جنتہ سراہ رہی تھی کیا بولیں گے آپ دیکھیں مدی پردیش میں جس طریقے سے ہماری ٹیم بھی تھی پیارا ہندوستان نے پورا سٹارٹ سے انڈ تک ڈھائی مہینے لگ بھگ ہر جلے میں کور کیا اور گاؤں گاؤں گئی اور لوگوں کو دیکھا کہ کس طریقے سے میں بھی خود بھوپال اور اس کے آس پاس کے ایریے میں گیا اور وہاں کے لوگوں کا مور دیکھا ہم نے جس طریقے سے ہم نے پتا کیا کہ کیا استثیتی ہے تو پہلے جو استثیتی وہ کافی الگ تھی اور سب سے مین بات ہے وہاں پر کسان ناراض تھے جب اٹھارہ مہینے کی انہوں کی سرکار آئی تھی کملنات کی تو اس ٹائم انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کسانوں کا کرجہ ماپ کیا لیکن کسی کسان کا کرجہ ماپ نہیں ہوا اس سے کافی ناراض گی تھی بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ لوگوں کو یہ بھروسہ نہیں تھا کہ کانگریس اگر آتی ہے تو دس مہینے یا دو سال چھ مہینے کب ٹیکی رہی گی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کملنات بلکل اکھڑے اکھڑے نظر آئے کملنات اپنے آپ کو ہنمان بھکت بتانے کی کوشش کی لیکن کملنات کی کمر جو ماما نے توڑی ہے لادی بہنا یوزنا اس کا خاصا اثر دکھا کیونکہ مہلائیں تو ایک طرف پوروس بھی اس سے کافی خوشتے کیونکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ مہینے ساڑھے بارہ سو قریبا ان کو فائدہ ہو رہا تھا اور اس کی تین ہزار تک جو آنکڑا ہے وہ تین ہزار تک اس کی راسی بڑھائی جاری تھی اور تمام وہ ایسی یوزنائیں ہیں جو ماما کافی فہمس ہیں ماما کے علاوہ مدی پردیس میں کوئی ایسا چہرہ نہیں تھا کہ جو لوگوں کے مند میں وہ ہو بی جے پی نے یہ سلوگن بھی چلائے کہ ایم پی کے مند میں موڈی اس کا بھی کافی اثر ہوا اور راجستان اور مدی پردیس میں بھی جو سینٹر لیڈیس ٹریب تھی کانگریس کی وہ کہیں دکھائی نہیں دی اور کوئی ایسا چہرہ نہیں تھا جو وہاں پر کملنات چہرہ تھا بی جے پی والوں نے ان کو ریٹائرمنٹ تک کر دے دیا بوڑے کھائی دیا اس میں جوس نہیں ہے اس طریقے کی سنگیا تو ایم پی میں ماما ہی چلے گا اور ماما پون بحمد سے پرچند بحمد جیسے ٹوڑے چانکیا نے 151 دیا یو پیک میں جو اسی سیٹ اس سمائی لوگ سب آکھی تھی اس میں 71 بہتر اسی نے دیا تھا ٹوڑے چانکیا جس طریقے سے اپنے آنکڑوں کے انسار وہ جانا جاتا ہے اگر اس نے دیا ہے اس طرح کے بہت بڑا آنکڑا ہے اگر اتنے پون بحمد سے پرچند بحمد سے ماما آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کی یہ سب سے بڑی ہار ہوگی کانگریس نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہو گئی ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر بلکل مدھے پردیش کبھی پاسا پلٹتا دکھائی نہیں دے رہا ہے یہاں کہا جا رہا ہے کہ مدھے پردیش میں واپسی کریں گے ماما جی یعنی شیورا سنگھ چوان پترکار جی آپ نے دونوں کے ویسنیشن کو دیکھا میں چاہوں گی آپ یہ کارن بتائی کہ مہیلاؤں نے اتنے برش راڑ کر کیوں ووٹنگ دیا ہے مدھے پردیش میں کون سے وہ مہیلاؤں کے مدہاوی تھے جس کو ماما نے زمین اسطر پر ساکار کر کے دکھایا ہے اور آپ کا انمان کیا کہتا ہے سیٹیں کتنی آنے والی بی جے پی کی پترکار جی دیکھیں جو پوزیشن مدھے پیدیش کی ہے کسی بھی قیمت میں ایک سو پیتش سیٹ سے بی جے پی کی کب نہیں ہوگی بڑھ کے ایک سو ساٹھ تک ہو سکتی ہے دوسری آپ کو بتا رہا ہے کہ وہاں پر اسطحیت یہ ہے کہ ماما کا ایک الگ ایک تو ڈبل ماں لگا ہے ان کے نام کے آنگے دوسرا ان کی ایک اسٹائل اتنی جبجز آپ کو بتا رہا ہے ایسے کہنے کی سٹائل ہے مدھے پیدیش کے اس میں اور آپ کو بتا رہا ہے اس میں کئی محلائیں کہتے ہیں ہاں 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 ایسا نہیں ملے گا اس کو آپ سمجھ لیجئے کیس ہوتا ہے کہ اگر کسی کا آدمی اپنی وائب کو لے کر کے بھگیا وائب کی جدکی بجے سے تو وہ چپ ہو جاتا پھر خاموس ہو جاتا وہ سوچتا ہے ہم چاہیں بی جے پی اگنا دے وائب سے نہیں کہیں گے تم اور کسی کو دےو وہ بی جے پی کو ہی دے گی یہ ایک نئی بات تھی دوسری بات وہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ وہاں بچے بچیاں لیڈیز جب وہاں کوئی نالا لگتا تھا مالے کسی اور پارٹی کا تو وہاں کی محلائیں کیا کہتی تھے بچوں کو سکھا دیتی تھے نالا جا کے تم بھی لگاؤ کہ ماما کا جھامہ ہے باقی سب پیجامہ ہے تو آپ کو بتا رہا ہے گھر کا جو مخیہ ہوتا تھا مالے کا بہت چلا ہے ماما کا بہت اس کا بھائی ہے اس لئے چلے گی نہیں بچے بھی سب چلا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے تھے بچوں سے کہنا چاہے رہے تھے کہ نہیں کانگلیز کا پیچار کرنا کانگلیز تو ان کی ہمت نہیں ہوئی کہنے کی اب محلاؤں نے کیا کیا اس بار بورٹ ڈالی آئی میں آپ کو بتا رہا ہوں مددیش کے اتحاس کا سب سے زیادہ بورٹ چھیتر دسملو بائس پرسنٹیز بڑا سب سے زیادہ یہ کیوں پڑا ہے لیڈیز کا بورٹ زیادہ پڑا اور لیڈیز کی ان کے پرت سہنبوت ہے جب اجج تو آپ کو بتا رہا ہے کہ مددیش میں ماما کا سیمپل کپڑے پہنے رہنا کہیں پیجاما پہن لینا کہیں وہ ماما ڈھولک بھی بجا لیتے ہیں ماما گیت بھی گا لیتے ہیں اب ماما پانڈوانی کے بھی بہت اچھے گایک ہیں تو ہر چہرہ کہ آپ سلیں ماما ہرے کواں پہ رسے بسے ہیں دوسری بات ان لوگوں نے کیا کیا کانگریز میں کیا ہے ان کا جو سینہ پتہ ہے وہ نیتہ لڑا اکلوتہ لڑا یہ بات ہے چھندوارہ میں آپ کو بتا رہا ہے پہلی بار آج تک کے اتحاس میں چھندوارہ میں بی جے پی جیتی نہیں ہمیشہ سب جگہ جیت جاتی مددیش میں ایک سیٹ کبھی نے جیت پائی وہاں سے کمل ہی جیتتا تھا مگر یہ کمل نہیں فائٹ ہے کوئی تاجب کی بار نہیں کہ بی جے پی وہاں چار سیٹے جیت جائے آپ کو بتا رہا ہے مددشور سے کبھی بیریند کمار سکلیچا وہاں کے چیپ منسٹر ہوتے تھے جنسنگ کے اس کے بعد بی جے پی نہیں آ پائی پہلی بار آپ کو بتا رہا ہے عربی نیتام کے ایڈے میں مددشور سے اور علی راجپور سے ان سب جگہ بی جے پی نیک ٹو نیک فائٹ کر رہی ہے اور وہاں سے آپ کو بتا رہے کانگریز کا وہاں مائنس آ رہی تیسرا یہ یہاں پر واسطوں میں چمبل اور گوالیر سمبھاگ میں کمجور پڑ رہے تھے لاشٹ میں فائٹ کر رہے اور ان کی جیت کی ایک بجے رہی کانگریز کی کئی سیٹے حال نہیں بسپا وہاں پہ سب پچاسی سیٹوں بلڑی بہت اچھی لڑی پانچ سیٹوں میں سپا ان کو ختم کر رہی ہے کانگریز کو اور لگ بہت بیس سیٹے کانگریز کی ہرا رہی ہے بسپا بسپا ہرا رہی ہے یہ سب بجے ایسی ہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ نوٹ کر لیجے مدھ پیدیس میں ایک تو موڈی اور یوگی کی ریلی اور ماما کا سرم کا بیکتگت آدھار یہ اتنا انہرونی آدھار ہے لوگ مہلہ کی مان نہیں جانتے ہیں جو جانتا ہے وہی کلک کلک کر کے روتا ہے آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کمنلات کا دلوہ گرہ اسی کمنلات نے اپنی بی بی کو سانسد بنایا تھا جب اس کے اوپر آلوپ لگا تھا اس کو ٹکٹ نہیں مل سکتی تھی لڑ نہیں سکتا اب اپنی بی بی کو ریجائن کرا دیا تھا مہلہ بیروتی وہاں مانے جاتا ہے سردار بھولے نہیں ہیں شکھوں کی مہلاؤں کے ساتھ بتمیجی کی تھی یہ باقاعدہ ریکارڈ ہے وہ جیل جائیں گے کمنلات کمنلات مہلہ بیروتی دوسری بات ہے ان کے جو چچا ہیں دکھ بیجے سنگھ وہ بھی مہلہ بیروتی مانے جاتے وہ پتہ نہیں کہاں سو گئے ہیں چار پانچ سال سے وہ نکلتے بہت کم وہ گوہ میں ایک بار گئے تھے وہاں جا کے کانگلیس کو ہرائے آئے تھے کانگلیس کو ہرائے آئے تھے ان کو ہرانے کے لیے کانگلیس کے وہاں ایک ہی اکچھا تھی ایک ہی منسہ تھی معلوم کیا اگر کمنلات ہڑ جائے گا تو ہم کو چانس مل جائے گا جب تک یہ ہے تو آپ سب لیں کانگلیس کے نالے پہ یہ ایک روڑا ہے دوسری آپ کو بتایا ہے کانگلیس کے بہو پہ ایک روڑا ہے دوسری آپ کو مین بجے بتائے دینا ہے کہ پوتے کے پرت آکرسل بہت ہوتا بیجیہ راجے سندیا کہ یہ ان کا پوتا ایک بجے رہی ہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں ان کو جوتی آدھے سندیا کو جس طرح سے لوگ پیار دے رہے ہیں یہ بجے بی جے پی کو بہت بڑی پلس جا رہی ہے اور یہی ایک سب بجے بھاؤناوں پہ آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے کبجہ کر لیا اور اس پشت روپ سے اس نے کہہ دیا جوتی آدھے سندیا میں مدھے پردیش میں چیپ منشٹر بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا کسی بھی کیمت پہ محسا دیکھیں راجستان کا آپ نے ایکزیٹ پول سنا ہماری چینل کے مادہم سے مدھے پردیش کا سنا اب چلیے آتے چھتیس گڑ میں جو کی کانگریس کا گڑ ہے روی راوز جی کیا لگتا ہے چھتیس گڑ میں دیکھیں تمام چینل چاہے کوئی چینل سو وہاں کانگریس کی بڑھت دکھا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے کیونکہ وہاں پر ویسا دلچسپ چناؤں نہیں ہوا اور یہاں کانگریس کی بڑھت ہر جگہ بتائی جا رہی ہے دیکھنے والی بات ہوگی آخر کون جی دے گا لیکن ایکزیٹ پول کو پوری طریقے سے صحیح سمجھنا بھی غلط ہوگا جو کہ ہم ہمیشہ بولتے آئے ہیں انواری طور پر آپ اس کے آس پاس کا آکڑا ضرور دیکھیں گے آپ تینوں گیسٹ کا ہاردک دل سے دھنے واد اب ہم چاہیں گے درشک کی رائے درشک کیا سوچ رہے ہیں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ راجستان اور مردے پردیش میں بھارتیا جنتہ پارٹی کی ستتہ آنے چاہیے کومنٹ کرے شکریہ آپ کا